موسیقی اور یہ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے جو لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں ہم نے کسی کے پاس جا کر دعوت نہیں دی ان سب حضرات کی مہربانی ہے ان کی اپنی سوش ہے انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہمارا ملک مشکل میں ہے ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم آزر ہیں اور اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں آج اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ نہ پاکستان میں سیاسی استحقام ہے نہ معاشی استحقام ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے پچھلے پانچ دن میں قومی اسمبلی میں نوی ہر سبائی اسمبلی نے جس میں پاکستان کی ہر جماعت شامل ہے انہوں نے بجٹ پیش کی ہے کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سکولوں کے اندر نہیں ہیں پاکستان نمبر ایک ہے دنیا میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں ہم جی ٹی پی کا ایک فیصد صحت پر خرج کر رہے ہیں اس وقت سنت کا حال یہ ہے کہ ایک سو انڈیس روی کیلو پر ہماری مشینری بکھ رہی ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں میگائی آسمان کو چھو رہی ہے پورا ملک تکلیف میں ہے لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے حکمران جو بجٹ بناتے ہیں دودھ پر ٹیکس جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال آپ کیا کریں گے کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے آج حل ہونا تو دور کی بات ہے آج مشکلات کی بات کرنا کی بھی کوئی گوارہ نہیں کیا گیا آپ وزیر خزانہ کی تقریر سن لیں صوبائی چیف منصر کی تقریر سن لیں کسی نے بھی پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے کسی نے بھی ان کے حل کی بات کی ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید ہو رہا ہے ہم اس کے لئے کیا کریں گے آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھیں ملک تکلیف میں ہیں لوگ تکلیف میں ہیں لیکن جو ارباب اقتدار ہیں جو صاحب اقتدار ہیں وہ آج تماشائی بنے بیٹھیں کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر بھی تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں ایک سو ستن جماعتیں ہیں تو جماعت کیوں عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے تو میں نے کہا کہ تین جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں سب کو پاکستان کے عوام نے آزمان لیا ہے ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں کیا ان کو پاکستان کی کوئی فگر ہے تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسییں تلاش نہ کریں جو اپنے زمین بیج کر اہبانوں میں نہ بیٹھے ہوں آج پاکستان کی قومی اسیمیلی سوائی اسیمیلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں کس اخلاقی جرت کے ساتھ وہ بات کریں گے کونسی وہ مارل ایتھارٹی ہوگی جسے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے ملک کی پرواہ نہیں ہے ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے ہر قیمت پر کرسی چاہیے پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مقصود مقاسد کے لیے بنتی ہیں دس الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں دس الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں جماعت بن گئی ہے میں صدر ہوں یہ جرنل سیکٹری ہے جماعت بن گئی ہے ریڈی میٹ جماعت آتی ہے بنی بنائی جماعت پکی پکائی روٹی ہوتی تھی پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں عوام پاکستان وہ جماعت نہیں ہیں یہ ایک سوچ ہے ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی ہم جائیں گے ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے ہم جائیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے ان سے بات کریں گے لوگ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں الیکٹیبلز سیاست کا حصہ ہے لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلیت بھی چاہیے ہوگی اور آپ کی شورت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے جن کی شورت سیگ نہیں ہے انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کیسا نہیں بنیں گے کیونکہ ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈونڈ رہے ہیں وہ دوسری جماعتوں کو مبارک ہو کیا ان کی اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے ملکی عوام کو کچھ دیا ہے عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے لینے والے نہیں ہوں گے ملک لینے والے لوگ نہیں بناتے ان لوگوں پر چلتا ہے جو کچھ دینے کی صلیت رکھتے ہوں جو دینا چاہتے ہوں جو اقتدار چاہتے ہیں جو پیسہ چاہتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ملک میں موجود ہے یہ ایک مشکل سفر ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا جن کا حصہ رہے ہیں ان کی ہر اچھے پرے کا حصہ رہے ہیں لیکن جب سیاست ہر قیمت میں اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم ہے پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے اور مجھے یہ فقر ہے پاکستان کی عوام پر ہر صوبے سے ہر فکر سے ہر سوچ کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے یہ ہر قیمت میں اقتدار کا سفر نہیں ہے سیاسی جماعت یقینا اقتدار کی حصول کی کوشش کرتی ہے لیکن آئین کے اندر رہ کر جمہوری کا دور کے اندر رہ کر فارم فورٹی سیون والے ملک نہیں بناتے یہ بات یاد رکھیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے ٹی وی پر جاتے ہیں کہتے ہیں ایڈیالوجی کیا ہے میں نے کہتا ہوں آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیفٹس، لائٹس، کمیڈس، سوشلسک پتہ نہیں کیا کیا ہم ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا ہے اور پاکستانی کی ایڈیالوجی کیا ہونی چاہیے اسلام ہمارا دین ہے ضابطہ حیات ہے یہ ہماری ایڈیالوجی ہے پاکستان ہماری پیچھان ہے یہ ہماری ایڈیالوجی ہے پاکستان کے عمام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے جو سیاست میں آتے ہیں یہ ہماری ایڈیالوجی ہے اس میں سب نے کوشش کرنی ہے اس ملک کو ایک نئی نیا راستہ دینا ہے اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کریں گا ایک سوچ ایک سوچ ہونی چاہیے ایک فکر ہونی چاہیے عوام پاکستان جو ہے یہ اس سوچ اور اس فکر کا نام ہے یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جاں بھی جاتے ہیں ابھی لاؤٹر زفر صاحب نے ذکر کر دیا کچھ لوگ ڈریکٹلی پوچھتے ہیں کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں اشاروں میں پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہیں ان سے اجازت لے آئے ہیں یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی چوبیس کروڑ کا ملک اس نیج میں پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے پڑے لکھے آدمی میں گاؤں کے آدمی میں شہر کے آدمی میں انپڑ آدمی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی ان کی سوچ اس لیے بیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہی بنائی ہیں میں نام نہیں رہنا چاہتا ہے لمبی فیرست ہے یہ بتنصیبی ہے ملکی مجھے ایک بہت بڑے عوضے پر ایک شخص فائز تھے انہوں نے کہا کہ جناعت دیکھیں یہ جمہوریت کیا ہے پانچھے ملکوں کی مثالیں دیوا کوئی جمہوریت نہیں ہے ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے تو میں نے کہا کہ جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا ستر سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے تھی یہ بڑی خام خیالی ہے اور یہ بات آپ یقین کر لیں پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ستر سال گزر گئے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اس ملک کا آرمی پرائم منسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا اس ملک کا بیروکرائٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا ہم سب چائم آرمی چیف ہوں پرائم نیسٹر ہوں جج ہوں بیروکرینٹ ہوں سیاستدان ہوں فوجی ہوں ہم پاکستان کے آئین کتابیں ہیں یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ خام خیالی ہے کسی کی بڑے بڑے ہمیں تجربے کر لی ہیں ایک دفعہ اس ملک کے آئین تو بھوکا دے کر دیکھ لیں اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں آئین میں قدر کنجائش موجود ہے میں اس لئے کہتا ہوں ایک ڈیبیٹ کر لیں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے کوئی گھر کوئی کاروبار ذابطے کے بغیر نہیں چل سکتا چوبیس کروڑ کا ملک یہ ممکن نہیں ہے ذابطے کے بغیر چل سکیں یہ ملکیں نہیں ہیں کہ اب آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی قودے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے پھر ملک پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا ہر ہم مسائل کی بات پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیئے ہم اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں یہاں ہمیں بڑا شوک ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلیٹی کا ہر شخص کہتا ہے میں اتصاب کروں گا ہر آدمی اتصاب کی بات کرتا ہے اتصاب آپ نے کرنا ہے تو اتصاب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے اس ملک کی قومی سمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے دودھ پر ٹیکس لگایا ہے تو جو ہماری کروڑوں کی عمدر ہے کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس عمدر میں سے یہ نہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس وصول کر سکے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ اپنے سردوں کی حفاظت کر سکے ارپوں کھرموں کا مال سمگل ہو گئے آتا ہے ڈیزل آتا ہے الپی جی آتی ہے سگرٹ آتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم وہ نہیں روک سکتے لیکن عوام پر ٹیکس لگانا ہم جانتے ہیں کتنی دیرے ملک چل سکے گا کیسے چل سکے گا اس کا جواب کوئی دے نا یہ یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں اس جماعت کے یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں ہم اس کے حل کی حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے حال آسان نہیں ہوتے آج سے انشاءاللہ تین چار ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا آپ کے سامنے حل رکھے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہیں انہوں نے صرف باتیں کرتے ہیں اللہ کے کرم سے آج اس اس سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہیں انہوں سے بہتر دے سکتے ہیں یہ یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں اس سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے بڑھانا نہیں ہے ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک کے مسائل حد کر سکے کوئی چیز بھی الیڈگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی معاشی استحقام کے لیے معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحقام چاہیے انصاف کے نظام چاہیے ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے اس کی بات کرنے والا کوئی ہے ملک میں جو قانون بنتے ہیں میں پینتی سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں ہم بغیر پڑے قانون پاس کرتے میں خود اس کا حصہ رہا ہوں ہم میں بہ آسانی کہہ سکتا ہوں کہ 95 فیصد قانون جو پاکستان میں بنائی جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے ہم اس نائج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریکی ہی تاریکی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریکی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا یہاں پر ہم نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں کوئی لمبی ٹوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بیر سٹیٹمنٹ جب ہم اگلے تین چار ہفتے میں رکھیں گے اس پہ ملک کے مسائل پر ان کے حال پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھ نہیں پڑے گی اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا رشتے آئین اداروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے ہم نے عوام پاکستان کے آئین میں یہ بار ڈال دی ہے کہ یہاں پر ہم نہ ہم شخصیاتی سیاست کو بروان چڑھانا چاہتے ہیں نہ کسی خاندان کی سیاست کو بروان چڑھانا چاہتے ہیں نہ ہم پیسے کی سیاست کو آنے دیں گے ہم نے کہا کہ جو بھی عوضے دار ہیں وہ دو کرم تین سال کی اس سے زیادہ عوضے دار نہیں رہ سکتے تاکہ موقع ملے اس ملک کے نوجوانوں کو اس ملک میں دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا جو حالات کو سمجھ سکیں آج ہم نے اگر بات کرنی ہے ہم نے آئین کی کرنی ہے ہم نے نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی کرنی ہے یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ ملک کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے گورننس کا نظام ناکام ہے پولیس کا نظام ناکام ہے آپ کے ریمنیو کلیکشن کا نظام ناکام ہے آپ اس ناکام نظام کو لے کر کب تک پھرتے رہیں گے آج اب سارے بجٹ دیکھ لیں کسی نے اصلاح کی بات کی ہے ایک اصلاح ایک نظام میں ایک معاملے میں اصلاح کی بات کی ہے صرف آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر اپنی کتابوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بھی آپ نے خربوں کا ٹیکس اگلے سال مزید عوام پر اس کے ڈیٹ برڈر میں شامل ہو جائے گا تو جب تک آپ نظام کو نہیں بتنے کہ ملک کیسے آگے چلے گا آج جو ہمارے صوبے ہیں کیوں وہ ملک چلا سکتے جن سوپوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اس پل کی دس فیصد عبادی سکولوں سے باہر ہے وہ چھ سو ارب پانسو ارب نراض ہو جاتے ہیں کہ پانسو ارب کی بات کر دی ہے پانسو ارب اپنے ایم ایل اے ایم پی اے میں تو بانٹ سکتے ہیں لیکن وہ نے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچوں کو سکول میں واپس لانے کے لیے کوشش کا کوئی پیسہ نہیں رکھا آج ہمارے انفنٹ مورٹیلٹی دو مورود بچوں کی جو ہلاکت ہے وفات ہے افغانستان سے زیادہ ہے وہ ملک جو پچھلے چالیس سال سے جنگ کی قیفیت میں ہے آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ پرسنٹیج میں فوت ہوتے ہیں افغانستان کی نسبت ہمیں ان باتوں کا احساس ہے کہ ہم نے پرائمری ہیلس کیئر کے امپروو کرنا ہے ہم نے ملک کے پولیس کے نظام کو درست کرنا ہے ہم نے ملک میں گورننس کے نظام کو درست کرنا اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں لیکن لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی کہ ہمیں حکمرانی کا شوق ہے ہمیں عوام کی شدمت کا شوق نہیں ہے ہمیں حکمرانی کا شوق ہے تو حکمرانی پر پھر ہمیں پیسے بھی باٹھنے ہوتے ہیں ہم یہ افسروں کو بھی آگے پیشے کرنا ہوتا ہے یہ نظام نہیں چل سکتے یہ ایک فرسودہ سوچ ہے جو ختم ہو چکی ہے جب تک آپ بدلیں گے نہیں تو بدلنے کی ابتداء بدلنے کی بات کرنے سے شروع ہوتی ہے پچھنے تیس سال سے پاکستان میں بیروکلیٹک ریفارم کی بات چلتی آئی ہے آج تک بیروکلیٹک ریفارم ایک قطرہ بھی ہو پایا ہے آپ کے وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی کے بیسری نہیں ہے آپ کے بیروکلیٹک نظام میں یہ وفاق کے معاملات کو سمجھ سکے چلا سکے صوبہ اندر یہی حال ہے تو جب تک آپ اس کو نیچے ذلے کی سزا پر نہیں لائیں گے اختیارات کو اور طاقت کو تو ملک آگے نہیں چلے گا لیکن چاند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمیں اس ملک کے شہری کی عزت کرنے ہی پڑے گی آج ہم اس شہری کو صرف دبانے کی کوشش میں رہتے جو ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو دنیا میں کوئی ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے آج پوری معیشہ تک انٹرنیٹ میں چلتی ہے ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں آج اس کو آہستہ کر دیں گے آج جلسہ ہی بند کر دو کیسے ملک چلیں گے کیا ہم ان باتوں کی سمجھ ہے کوئی سوچ ہے ان کو درست کرنے کی ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں ٹیکس اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے صرف ایک طریقہ ہے کہ حکومت ہر شخص سے اس کی سطات کے مطابق ٹیکس مصول کرے یہ شہری کی بلیادی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکس دینا لیکن پچاس فیصد ٹیکس دینا یہ شہری کی ذمہ داری نہیں ہے میں نے اور بفتہ صاحب نے پندرہ پرسنٹ پہ میکسمنٹ ٹیکس پاکستان کا کر دیا تھا طریقے ہیں اور دو مہینے وہ چلا جولائی اگست دو ہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان میں ہائیس ٹیکس انکم ٹیکس پندرہ فیصد پہ تھا آپ کے پاس ناظرہ کے نظام موجود ہے ٹیکنالوجی موجود ہے آپ پاکستان میں ہر ٹیکس چوری کرنے والے کو بگڑ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں پکڑیں گے اس سے نہیں پکڑیں گے آپ خود پکڑے جائیں گے یہ جو ہم ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں شرافیہ کی حکومت جو ایک فیصد کی حکومت ہے یہ آدھی فیصد کی حکومت ہے وہ نظام نہیں چلنے دیں گے نظام نہیں پتنے گے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے یہ معاملات ہیں پرحال یہ ایک لمپی ڈیبیٹ ہے انشاءاللہ جب ہم بیئن سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ باتیں وہاں پر ہو جائیں گی میں آپ کا پاکستان کے عوام کا بہت مشکور ہوں ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم ہے یہاں پر صرف ایک کوشش ہے کہ بلک کی حالات کو دروست ہو سکے ایک شخص بھی جو حق کی بات کرتا ہو وہ کروڑوں ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے جو حق کے خلاف چلتے ہوں انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے اور آپ دیکھیں گے مجھے پوری امید ہے مجھے پاکستان کے عوام سے امید ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے کیونکہ یہ سفر کوئی ذاتی اقتدار کا سفر نہیں ہے ذاتی مفاد کا سفر نہیں ہے یہ سفر پاکستان کے مسائل کے حل کا سفر ہے آپ کو بہت شکریہ مجھے پاکستان کے لئے مجھے پاکستان کے لئے